جہین دوستو تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی سٹرونگ نیوی کے لیے ایک سٹرونگ سبمرین فلیٹ ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے اگر ہم انڈیا نیوی کو دیکھے تو فیلحال انڈیا نیوی کے پاس سکسٹین کے آسپاس سبمرین اوپریشنل ہے وہی پر اگر ہم ہمارے مین رائیول چائنہ کو دیکھے تو چائنہ کے پاس لگ بگ سیونٹی نائن سبمرین اوپریشنل ہے یہاں پر ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے من میں یہ سوال آ سکتے ہیں کہ اگر کل کو چائنہ کے ساتھ ہمارا کوئی جنگ وغیرہ ہو جاتا ہے تو انڈیا نیوی صرف اور صرف ان سکسٹین سبمرین کے ساتھ کیسے اتنی بڑی چائنیز سبمرین فلیٹ کو مقابلہ کر پائے گی یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دو کہ چائنیز سبمرین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف سبمرین ہی ایک لوتی اوپشن نہیں ہے انڈیا نیوی کے پاس اور بھی بہت ساری طریقے ہیں اوپشن سے چائنیز سبمرین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہم کو سمجھنا پڑے گا وہ ہے کسی بھی کنفلکٹ میں انڈیا نیوی کے سبمرین چائنیز ذریعہ میں یا پھر چائنیز وٹر میں نہیں جائیں گے چائنیز سبمرین سے مقابلہ کرنے کے لیے بلکہ یہاں پر انڈیا نیوی کی یہ رول ہوگا کہ کسی بھی حالات میں انڈیا نوشن ریجین میں چائنیز نیوی کو روکا جائے یا پھر گسنے نہ دیا جائے تاکہ چائنہ اپنی نیوی کے ساتھ مین لینڈ انڈیا پر حملہ نہ کر پائے اور اس کام کے لیے انڈیا نیوی کے پاس بہت سارے اوپشنز ہیں سب سے پہلے انڈیا نیوی کے پاس پی ایٹائی جیسے میریٹائیم ائرکرفت سے جو کی ہزارہ فیٹ الٹیٹیوٹ پر اڑتے ہوئے بھی سمندر کے گہرائیوں میں چھپی دشمن کے سبمرینز کو ایڈنٹیفائی کر لیتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر ان کے اوپر ٹورپیڈو بھی فائر کر سکتی ہے یہ ائرکرفت لگ بگ سات سو نبی کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑان بھرنے میں سکشم ہے اور ایسے پاس سے چھ ایرکرفت ہی انڈیا نوشن جیسی بڑی ریجن کو نگرانی رکھنے کے لیے کافی ہے فیلحال انڈیا نیوی کے پاس ٹویلف پی ایٹائی ایرکرفت ہے اور آگے چل کے انڈیا نیوی کے دوبارہ اور بھی اس طرح کی ایرکرفت کو پرچیز کیا جائے گا انڈیا نیوی کے پاس سمارٹ یعنی سپرسونک مسائل ایسسٹنٹ ریلیز آف ٹورپیڈو سسٹم بھی ہے جو کی ایک ایسے سسٹم ہے یا پھر مسائل ہے جس کے اندر ٹورپیڈو لوڈ ہوتی ہے اور یہ مسائل سپرسونک سپیڈ میں اس ٹورپیڈو کو دشمن کے سبمرین کے پاس لے جا کر ریلیز کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ ٹورپیڈو خود اس سبمرین کو ٹریک کرنے لگ جاتی ہے اور ختم کر دیتی ہے اور اس کے ذریعے بھارت سکس ہنڈر کلومیٹر دور سے بھی چائنیز سبمرین کو نشانہ بنا پائے گا اس کے علاوہ بھارت کے پاس سبمرین ہنٹر ہیلیکوپٹر جیسے کی ایم ای سکسٹی آر رومیو جیسی ہیلیکوپٹر بھی ہیں یہ سب کچھ بھی ہو جائے پر سبمرین کی ایک الگی ایمپورٹنس ہوتی ہے اور انڈیا نیوی کو منیموم ٹونٹی فور سبمرین کی ریکوئرمنٹس ہے اور اس چیز کو فلفل کرنے کے لیے بھارت پروجیکٹ سیونٹی فائیو آئے کی تحت چھے سبمرینز کو خریدنے والا ہے پر بہت دنوں سے یہ ٹینڈر آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے لیکن ابھی اکونومک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق جرمنی کی طرف سے بھارت کو اپنی ٹائپ ٹوزیرو ٹو سبمرین کو فر کیا جا رہا ہے جس کے تحت جرمنی کی ایک کمپنی بھارت کے مجھگاؤ ڈوک لیمیٹیٹس کے ساتھ مل کے ان سبمرینز کو بھارت میں ہی منفیکچرین کرے گی اس سبمرین کی اگر ہم سپیسیفیکیشنز کو دیکھیں تو یہ ایک ایک ایٹین ہنڈر ٹینز کٹیگری کے سبمرین ہے جو کی ایک بار میں تیرہ ٹورپیڈوز کو کیری کرنے میں سکشم ہے اور یہ سرفیس ٹویار مسائل کو بھی فائر کر سکتی ہے یہ سبمرین سیون ہنڈر میٹرز تک پانی کے گہرائیوں میں جا سکتی ہے اور یہ اپنی اے آئی پی سسٹم کی مدد سے لگاتار 21 دنوں تک پانی کے اندر رہنے میں سکشم ہے ان سپیسیفیکیشنز کے ساتھ یہ سبمرین واقعی بہت اچھی سبمرین ہے اور اگر بھارت کی طرف سے ان کو اپنی بیڑے میں شامل کیا جاتا ہے تو یہ انڈیا نیبی کی کیپیبلیٹیز کو بہت زیادہ انہینس کرے گی پر جہاں پر یہ ڈیل بہت دنوں سے اٹھکا پڑا ہوئے تو بھارت کو جو کرنا ہے یہاں پر بہت ہی جلد کرنا پڑے گا باقی آپ لوگوں کو اگر اس بارے میں کچھ کہنا ہے آپ ہمیں نیچے کومنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا کیونکہ اسی چینل پر آپ لوگوں کو دنیا بھر کے ڈیفینس اور فورن پولیسی ریلیٹیڈ اپڈیٹس ملتی رہے گی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن